سلام علیکم ناظرین سائنس انفو میں ایک بار پھر سے خوش آمدین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو گورنمنٹ کا پیکٹ ملا ہے ہمیں سیڈ کا اس میں کس کس سبزی کا بھیج ملا ہے تو ایک یہ بات کریں گے اور اس یہ بات کریں گے ہم کے سبزیاں اگانے کا طریقہ کر کے ہے تو ناظرین ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اند تک بہت انٹرسنگ اور ویڈیو بننے جا رہی ہے اور ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کرنا مد پوجیے گا تو آئیے دیکھتے ہیں تو ناظرین ہمارے پاس اگر ہم اس بیج کو اس پیکٹ کو اپن کرتے ہیں یہ جو مہم مزراب سندہ پنجاب کی طرف سے دیا گیا ہمیں پیکٹ اس کو اپن کرتے ہیں تو ہمیں ملتے ہیں جناب والا آٹ پیکٹ کون کون سے آٹ پیکٹ ملتے ہیں اس پہ ہمارے پاس یہ آٹ پیکٹ ملتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں یہ آٹ پیکٹ ہو گئے اور اس کے علاوہ میں ایک پرچی ملی ہے اس کے اندر سے یہ چیز یہ اس کو کریب سے دیکھ لیں هونٹ ٹھیک ہو گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آٹ پیکٹ ملتے ہیںulasرین اس میں سے ہمیں دوسرا چیز ملتے ہیں پیکٹ ملتے ہیں سواد دیگر院 د έχیسے مرتھی مرتھی خوش کے ڈھنیاں سیڈ 5 و مریمی اتنا زیادہ زیادہ سیڈ کس کا ملا ہے گاجر کا پانچ پانچ ہو گئے اب چھتا بیج ہمیں ملا سرسو شلیم کا شلیم شلیم کا بیج ملتا ہے اس کے بعد ہمیں ملتا ہے ساتھوں بیج جناب اللہ مولی کا رینش ایٹ نمبر میں ملتا ہے ہمیں جناب سرسو کسیر ساکھ کا یعنی کہ سبڑیوں میں ساکھ کومن چیز ہمیں اتنی زیادہ مقدار میں پانچ ملک کاشت ہوگی سبڑیاں اور پوری سبڑیاں ہمیں جو انجوائک کروائیں گی یہ آٹھ سیڈ ہمیں اتنی تی بڑی بڑی اتھیالیاں میں ملی ہیں جناب اللہ کتنے پیسے میں صرف سوڑ پیر میں مہت مزراد کنٹے پنجاب کی جانب سے اور اسے ساتھ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیٹ جو ملی ہے یہ کیا چیز ہے یہ چیٹ ملی ہے ہمیں کہ گریلی پر مانے پر جو سبڑیاں ہیں ان کو کاشت کرنے کا طریقہ کار کے آئے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کاشت کیسے کرنے ہیں ان سبڑیوں کو سب سے پہلے انہوں نے کہا ایک ملی جو ہے اس کا جو وقت کاشت ہے ستمبر تار نومبر ہے یعنی کہ ابھی آپ اس سنہری موقع پر اس گولنن چانس گولنن ٹائم پر آپ اس کو گروہ کروا سکتے ہیں اس کو کاشت کر سکتے ہیں اور اس کا جناب اللہ جو بیج دیا ہے اس نے ملی کہا ہمیں وہ کتنی کاشت کا ہے کتنے رکبے کا ہے وہ اس نے بتایا ہمیں کہ اٹھارہ تا بیس گرام یہ تھلی ہے جو ہمیں اس نے دیا یہ والی اٹھارہ تا بیس گرام تھلی ہے اور اس کو گروہ کیسے کروانا ہے تیس انچ کی کھیلیاں بنانی ہے تیس انچ کی یا نکے اور اس میں دو تا تین انچ جو ہے اس کی پودوں کا فاصلہ آپس میں ہونا چاہیے ایک پودے سا دوسرے پودے کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے دو سے تین انچ اور اس میں اچھا موری ہوگی شلجم گاجر پالک میتھی سرسن دنیا ان سب کا طریقہ کا سیم ہے باقی جو آخر پر بچتی ہیں دنیا بچتا ہے یا سلاحات بچتا ہے اس کا طریقہ کا کچھ ڈیفرنٹ ہے تو اب ہم ان جو اوپر دے گئے ساری سبزی ہیں یعنی سلاحات اور دنیا کے علاوہ ان کو کیسے کشت کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جناب اللہ کے زمین میں آپ نے کیا کرنا ہے نامیاتی ماتے یعنی کہ کھا دو گی بحساب پانچ تا چھے ٹوکریاں فی مرلہ ایک مرلے میں پانچ تا چھے ٹوکریاں جو ہے ملا کر اس میں کیا کرنا اچھی طرح زمین کو تیار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے زمین کو اپنی جو آپ نے تیار کی ہے اس سبزی کے لیے اس کو ایک لکڑی کا لے کر اس سے آپ نے لمبی لینے کھینچنی ہے یعنی کہ یہ فروز بنانی ہے خالیاں بنانی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے جب وہ اپنی خال ملا دیا اس کے بعد آپ نے خالیاں بنانی ہے اور خالیاں بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے جو ہے ہر جو لکڑی کے مد سے ایک تا دو اچھ خالیاں گہری بنائیں لکیریں لگائیں اور اس کے بعد کھیلیوں کے دونوں جانب کناروں پر یکسا بیج ایک جیسا کونسٹنٹ بیج لگائیں مطلب کہ ان میں ویریشنز نہیں ہونی چاہیے اتار چڑھاؤنی ہونا چاہیے دو پودوں کے ترمیان یا دو بیجوں کے ترمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو بھی کونسٹنٹ رکھنا ہے آپ نے زیادہ لمبا چڑھانے نہیں کرنا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے جب بیج لگا دیا تو اس کے بعد آپ نے مٹی کچھ کچھ جو ہیں ان بیجوں کے اوپر چڑھا دینا اور پھر پانی لگا دینا ہے اور پانی اتنا زیادہ نہیں لگانا کہ وہ بیج جو ہے اس میں بلکل جو ہے اندر چلا جائے سویمنگ کرنے لگ جائے بلکہ جو بیج صرف کیا چاہیے نمی موشچر چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پانی لگ گیا اب آپ نے بیج کے اگنے کے بعد یہ فاصلہ مطابق پودوں کی چھدائی کریں مطلب کہ یہ اب ایسے ہو جاتا ہے نا کہ کچھ بیج جو ہے بلکل ساتھ ساتھ دو تین انچ کے فاصلے کی مطابق نہیں لگتا ہے بلکہ وہ بلکل ایک مولاoting ہو جانتے گئے تو ساتھ ساتھ لگی جاتے ہیں کاشت کرتے لیں تو ان کی آپ نے چھدائی کر دینا تو جوارت ٹت بعد بیج ہوں یہ ہو جیا مولی کا ٹو تریقہ اسی کے مطابق ہے چلی کچھ بھی اسی طریقے پر لگانی ہیں ، گجر بھی اسی طریقے پر لگانی ہے پھالک بھی اسی طریقے پر لگانے ہیں تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک مرلہ اگر لگانی ہے موری مطلب کہ ایک مرلے میں یہ سب چیزیں لگانی ہیں تو اس ایک مرلے میں پانچ سے چھے ٹوکریاں جو ہیں آپ نے کس کی ملانی ہے خاد کی ملانی ہے نامیاتی خاد یعنی کہ خوشک منیور جس کی ہم نے کھل بھی بات کی تھی ڈرائی منیور کی بات کی تھی منیور گوبرک کہتے ہیں تو اس کے علاوہ جناب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ وہ اپنی لکڑی کا پیمانہ لے کر یا لگڑی کی کوئی سلائٹس لے کے سلاک لے کے آپ اس کو لکیریں لگانی ہیں لکیریں کھینچ دینے ہیں اور اس کے بعد پھر ان پر بیج لگا دینا ہے ان خالیوں کے اوپر اور پھر اس کے اوپر مٹی چڑھانے کے بعد ان کو پانی لگا دینا اور پانی جو ہے وہ زیادہ نہیں دینا جسٹ بیج تک معاشر آپ کا پہنچے جسٹ نمی پہنچے اس کے بعد آپ نے باقی یہ ساری سبزیں اس طریقے کو مطابق ہو گئے آپ باقی دو سبزیں بچتی ہیں آپ کے پاس دھنیا اور سلاہ دین کو کیسے ہیں اب دھنیا کی باری آگئی دھنیا کا طریقہ بس صرف کچھ ڈیفرنٹ ہے کچھ ڈیفرنٹ باقی طریقہ اوپر کی طریقے بتائے گئے طریقے کے بالکل مطابق ہیں تو دھنیا کو کیا کرنا ہے اس کا جو بیج ہے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مکینیکل ورک کر لینا ہے ہاتھوں پر نکال کے اچھی طرح مسل لینا ہے اس کو اچھی مطابق تو اب آپ کی باری آتی ہے جناب والا سلاہ کی سلاہ کو کیسے لگانا ہے سلاہ کیا طریقہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کی پنیری ہوتی ہے مطابق آپ دیکھیں اس کی بلکل یہ جس طرح ہوتے نہیں آپ کے فنل سونس ہوتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہیں بھی جس کا اگر آپ بہت سے دیکھتی ہیں تو تو اس کا کیا کرتے ہیں جناب والا کے سب سے پہلے اکتوبر میں اس کی پنیری کاشت کرنی ہے یہ جو مہینہ چال رہا ہے جس کی آج پانچ ہوگئے اس میں آپ نے اس کی کسی بھی دن کسی بھی موضوع دین مناسب دین میں آپ نے اس کی پنیری کاشت کرنی ہے پنیری کاشت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر جو ہوتا ہے رائس ٹراج اس کو اپن جابی میں کہتے ہیں پرالی وہ ڈال دینی اور پرالی کے اوپر جو ہے آپ نے پانی سے چھڑکو کرتے رہنا ہے شاور کے ساتھ بس یہی کام کرنا ہے اس کے بعد جو ہے آپ آپ نے بلکل ڈانپ دینا ہے جب پنیری تیس سے پینتیس دن کی ہو جائے یعنی کہ غالباً ایک منت کی ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی اس کی جگہ سے ریپلیس کر کے تو دوسری مکام پر لگا دینی ہے جہاں پر اس کو کاشت کرنے کا پیدادہ رکھتے ہوں تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو کا میر ٹاپک تھا کہ سبزیاں کو کیسے ہوانا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے بعد اس کی کیلنگ کیسے کرنا ہے اس کو فٹریلیز کیسے کرنا ہے اس کو جو ہے آپ نے ڈیوٹریشن کیسے سپلائی کرنے ہیں اس کے سبزیوں کو لگی ہوئی سبزیوں کو تو وہ بھی طریقہ آپ کو بکتن فبکتن انشاءاللہ بتاتا رہوں گا گائیڈ کرتا رہوں گا اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو ایک بار پھر ارض کرتا چلوں یہ سورپ ہے میں آپ کو ایک حکومت پنجاب مہکمز راج جو ہے سونہ دے رہا ہے تو اس سے مستفید ہو اس سے سفادہ کریں اور اس کو اپنے گھروں میں لگائیں جہاں بھی جگہ بچتی ہے اس کو لگائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پوری سردیاں جو ہے انجائے کریں گے سبزیاں مست کی سبزیاں تو آج کی ویڈیو کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی اور اپنے پیاروں کے صحت کے خیال رکھیے اللہ حافظ